اسلام دھرم کے مطابق جمعے کے دن کو اللہ کے دربار میں رحم کا دن مانا گیا ہے ایسی مانتہ ہے کہ اس دن نماز پڑھنے سے اللہ انسان کی پورے ہفتے کی گلتیوں کو ماف کر دیتے ہیں اسلام میں نماز کا بہت محتف ہے اسلام دھرم میں اللہ کو اس سمیے پر یاد کرنے اور ان کی عبادت کرنے کے سمیے کو کافی اہم مانا گیا ہے اس دھرم کو ماننے والے لوگ ہر دن پانچ بار نماز پڑھتے ہیں لیکن جو ہر دن نماز کے لیے وقت نہیں نکال پاتے وہ ہر شکروار کو مسجد جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں آپ کو بتا دے کہ اسلام دھرم کے مطابق جمعے کے دن کو اللہ کے دربار میں رحم کا دن مانا گیا ہے ایسی مانتہ ہے کہ اس دن نماز پڑھنے سے اللہ انسان کے پورے ہفتے کی گلتیوں کو ماف کر دیتا ہے اسی وجہ سے ہر مسلم شکروار کے دن مسجد میں جا کر نماز ادا کرتا ہے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے تین نیم گسل، اتر اور شیواک بنائے گئے ہیں پہلے نیم گسل کے انسار شکروار کے دن اسنان کرنا آوشک مانا گیا ہے تاکہ آپ کا شریر پاک ہو جائے اس کے بعد ہے اتر لگانا ایسا مانا جاتا ہے کہ ہفتے کے بعد کے دن آپ اتر لگائیں یا نہ لگائیں لیکن شکروار کے دن اسے ضرور لگائیں تیسرا نیم ہے شیواک اس میں جمعے کے دن داتوں کو ساف کرنا ضروری مانا گیا ہے ان تینوں نیموں کا پالن کرنے کے بعد ہی جمعے کی نماز اللہ تک پہنچتی ہے اسلامی مانتوں کے انسار ایسا مانا جاتا ہے کہ سویم اللہ نے ہی شکروار کا دن چنا تھا ہفتے کے سبھی دنوں کی تلنا میں انہوں نے ہی شکروار کے دن کو سروسریش چمانا تھا اسی طرح سویم اللہ نے ہی پورے ورس میں سے ایک مہینہ ایسا نکالا تھا جسے رمضان کا مہینہ نیوکت کیا گیا ایک اور اسلامی قطعہ کے مطابق ایسا مانا جاتا ہے کہ شکروار کے ہی دن اللہ دوارہ آدم کو بنائے گیا تھا اور اسے دن آدم کی مرتیو بھی ہوئی تھی لیکن آدم جنم کے بعد دھرتی پر آئے تھے اس لیے دن کے ایک گھنٹے کو بہت اہم مانا جاتا ہے شکروار کو اسی ایک گھنٹے میں نماز پڑھی جاتی ہے ہر زمے کو نماز پڑھنا چاہیے اسلام میں پانچ وقت کے نماز کے علاوہ جمعے کی نماز بہت خاص ہوتی ہے لیکن رمجان کے دوران جماعت الودا سب سے بڑا اور پاک دن ہوتا ہے الودا زمے کے دن ہر شخص اللہ کی پناہ لیتا ہے اس دن اللہ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے زماعت الودا کے دن مسلم گم کے ساتھ جمعے کو الودا کہتے ہیں اس دن مسجدوں میں ہزاروں اور بڑی تعداد میں لوگ اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں اس دن سب سچے دل سے نماز ادا کرتے ہیں اور اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں زماعت الودا مسلموں کا سب سے بڑا تیوہار مانا جاتا ہے رمضان ماہ کے آخری جمعے کی مانتہ کے حساب سے اگر آپ زماعت الودا جمعے میں نماز پڑھتے ہیں اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کے رکھے ہوئے روزے سے برکت اور صفہ ملتی ہے زماعت الودا الودا زمیوی سے اس طور سے منائے جانے والا تیوہار ہے اس دن ہر بچہ جوان اور بڑھے مسجدوں میں نماز کے لیے آتے ہیں اور اللہ کے کرم سے مسجدوں بھر جاتی ہیں گنہگار اس کے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے زماعت الودا آخری جمعے کے دن اللہ اپنے بندوں کی دعاوں کو قبول کرتا ہے اور انہیں صحیح راستے کی ہدایت دیتا ہے اس دن گریبوں کو کھانا دینے والے مجبور کی مدد کرنے والوں کی اللہ کی بارگاہ میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے دو سال سے رمضان سمیت سبھی تیوہاروں پر کرنا کا کہر پسرا رہا لیکن اب کرنا کو اس کے حد میں آتے ہی لوگ تیوہار پہلے جیسا منا رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ شکروار کو الودا کی نماز گھنٹاگر اس ست جامعہ مسجد میں دیڑھ بجے نماز پڑھی گئے جامعہ مسجد کے امام شاہی مظاہری گازی پوری مفتی عبداللہ شاہب نے بتایا کہ پورے دیش میں آخری جمعہ یا الودا جمعہ منایا گیا اسلام دھر میں رمضان کے مہینے میں ہر سال آخری جمعہ یا الودا جمعہ منایا جاتا ہے رمضان کا یہ خاص بیہد ہی تیوہار ہوتا ہے اس دن نماز اور خدا کی عبادت کا بہت ہی مہتو ہے الودا جمعہ رمضان کے ختم ہونے اور نئے مہینے کی سروات ہونے کا پرتیق ہے دنیا بھر کے سبھی مسلمان اس دن کو بیہد ہی خاص مانتے ہیں انہوں نے بتایا کہ اس دن سبھی مسلمان اللہ سے پراتھنا کرتے ہیں اور قرآن پاک کی عبادت کرتے ہیں اور سبھی مسلمان گریبوں اور ضرورتمندوں کی مدد کرتے ہیں اس سبھن میں گورکپور نے اس سے بات کرتے ہوئے زامہ مسجد کے امام ساہی مظاہری گازی پوری مفتی عبداللہ صاحب نے کہا مجھے 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 م موسیقی 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 الویدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آخری جمعہ جو ہے رمضان کا اس کو الویدہ کہا جاتا ہے الویدہی جمعہ الویدہ کا ویسا مطلب ہوتا ہے کہ آخری تو کوئی بھی چیز آخری ہو اس کو الویدہ کہہ سکتے ہیں چونکہ رمضان کے مہینے کا آخری جمعہ ہوتا ہے اس لئے اس کو الویدہ کہتے ہیں لیکن شریعت میں اس کی کوئی الگ سے خصوصیت نہیں ہے جیسے اور جمعہ ہے ویسے یہ بھی جمعہ ہے جیسے تین جمعہ گزرتا ہے ویسے آخری جمعہ بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے یا اور علماء کرام سے اس میں کوئی خصوصیت کے ساتھ عمل منقول نہیں ہے اور جیسے اور جمعہ منایا جاتا ہے اور جمعہ میں نماز ہوتی ہے ویسے الودا کے بھی نماز ہوتی ہے الودے کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے جیسے اور جمعہ ہوتا ہے ویسے یہ الویدہ کا جمعہ ہوتا ہے جیسے اور خطبہ ہوتا ہے ویسے یہ الویدہ کا خطبہ بھی ہوتا ہے الویدہ کا خطبہ میں بھی کوئی الگ سی چیز نہیں ہے بعض لوگ جو ہے الویدہ کا خطبہ میں بعض الفاظ اپنی صرف سے بڑھاتے ہیں کہ الویدہ الویدہ والفراق یا شہر رمضان اس طرح کا تو یہ سب بڑھانا اپنی طرف سے یہ بیدات ہے اور یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے اور اصل چیز یہ ہے کہ جیسے عام جمعہ ہے ویسے یہ بھی جمعہ ہے اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کا بہت احتمام کرتے تھے راتوں کو جاگتے تھے اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے ہمیں بھی اسی کا احتمام کرنا چاہیے کہ پورے رمضان کو عبادتوں میں گزارنا چاہیے خاص طور سے آخر عشرے کو عبادتوں میں گزارنا چاہیے اور الودے کے لئے کوئی الگ سے تیاری نیا کپڑا نیا جوڑا اس کا احتمام کرنا یہ سب اسلام کا طریقہ نہیں ہے یہ سب غلط ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے جو کرنے کی چیز ہے وہی کرنا چاہیے